اسلام علیکم آئی یوٹیوب ورلڈ ایسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری ریسپی فروزن فرائز کی ریسپی ہے بہت مزے کے بننے جا رہے ہیں ہمارے فروزن فرائز چونکہ آلو کا سیزن ہے آلو آج کل سستے آ رہے ہیں میں نے لے لیا ہے تقریباً بارہ سے تیرہ کلو کے قریب میرے پاس کے آلو ہیں دو سو کی جو ہے وہ پانچ کلو مل رہے تھے تو میں نے اس لیے میں نے تقریباً ساڑھے چھے سات سو میں نے لے لیا تمام کی تمام آلو کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا چھلنے کے بعد تمام کا چھلکہ اتار دیا ہے اور پھر ان کو واش کر لیا ہے میرے پاس یہ موجود ہے چپس کاٹنے والا ایک کٹر موجود ہے اگر آپ کے پاس کوئی کٹر ہے تو آپ اس سے کر سکتے ہیں اثر وائز جو ہے وہ چھوڑی سے بھی زبردست ہو جاتا ہے میں کچھ جو میں نے آلو ہے وہ میں نے کٹر سے کر لیا تھے اور کچھ میں نے چھوڑی کی مدر سے کر لیا تھے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں جی اچھی طرح سے تمام کام کرنے کے بعد تقریبا یہ کافی مشکل کام تھا یہ کرنے کے بعد اب میں فارغ ہو چکی ہوں تمام کی تمام آلو کو میں نے کٹ لیا ہے اچھی طرح سے ان کو واش کر لوں گی پانی ان کا نچوڑ دوں گی گندہ پانی نکال لوں گی تاکہ جو ان کا سٹارچ ہوتا ہے آلو کا وہ بھی نکل جائے یہ دیکھیں جی تمام کی تمام دھونے کے بعد میں نے جو پچھیاں ہوتے ہیں ٹوکریاں ہوتی ہیں جن کی مدد ہے ہم پانی کو نچوڑ لیتے ہیں ہم ان کے اندر ایڈ کرتے ہیں تاکہ ہمارا پانی اچھی طرح سے سوک جائے چ سوکریوں کے اندر میں نے ڈال دی ہیں آلو کے چپس اچھا ان کو نچوڑنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک ٹپ لینا اس کے اندر آدھے چپس میں ابھی ڈال دوں گی آدھے چپس اس ٹپ کے اندر ایڈ کرنے کے بعد ہاف ٹی سپون کے قریب نمک لوں گی اور نمک اس کے اوپر میں نے چھڑک دینا ہے چھڑکنے کے بعد اچھی طرح سے تمام چپسوں کو میں نے مکس کر لینا ہے نمک نمک صرف ہاف ٹی سپون ہے یعنی کہ آدھا ساڑھے پانس چھکروں کے قریب آلو میں کی چپسیاں اس کے اندر میں نے صرف آدھا چمچ نمک آئیڈ کیا ہے جی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ تمام چپسوں کے اوپر نمک کا چیزہ سے لگ جائے پھر دبارہ سے ہم اس پر اسی ٹوکری کے اندر ڈال دیں گے ان ٹوکریوں میں ایڈ کر دیں گے کیونکہ ابھی مزید اس کے اندر جو پانی ہوگا جو سٹارچ ہوگا وہ نکلے گا ان چپسوں کے در سے آلو کے اندر سے واپس ہم ایڈ کر دیں گے اچھا جی ہم نے آدھوں کا پریسس ہم نے ا پر کیا اور آدھے کا پریسس ہم نے دوسری دفعہ کیا ٹھیک ہے سیم ہم نے کیا کہ ہاف ٹیسپون نمک ہم نے ابھی ڈالا ہاف ٹیسپون نمک ہم نے بعد میں ایڈ کیا اس کے اندر اور سیم اس طرح سے نمک مکس کرنے کے بعد واپس ٹوکریوں کے اندر آلو کو ڈال دیا میچے ترامیاں پراتے رکھتیں تاکہ جو بھی پانی نکلنے کے اندر آجائے اچھا یہ آپ ضرور کر لیجئے کا پروسس کیونکہ اس پریسس کرنے کے بعد جو ہے آپ کے واقعی جو آلو کے جو آپ فرائز کھائیں گے وہ آپ کو بلکل سیم مکڈالل سٹائل اور کی ایسی سٹائل آپ کو جو ہے وہ ٹیسٹ آئے گا دو لے لیے کون فلوک کے ڈبے آپ کے پاس کھلا ہے تو آپ وہ لے لیں میرے پاس پیکٹس میں وہ ہوس کروں گی ٹب کے اندر میں نے آدھے آلو میں نے ابھی ایڈ کر دیئے یہ دیکھیں جی آدھے جو آلویں ابھی ایڈ کرنے کے بعد کون فلوک کا جو پیکٹس میں اوپن کر لوں گی تقریبا یہ آدھے سے تھوڑ سا زیادہ لگے گا تقریبا جو ہے وہ ڈیٹ پاؤ کے قریب میرا کون فلوک ان تمام جو بارہ کلو میرے چپس سے آلو کے ان کے اوپر خارچو وال ان کے اوپر لگا تو اچھی طرح سے سپرنگل کرنے کے بعد پھلانے کے بعد تمام کون فلوک کو اس تمام آلو کی جو چپس ہیں اس کے اندر مکس کر دینا ہے تاکہ ایک ایک آلو کے اوپر اس کی کوٹنگ آ جائے حلقیل کسی کوٹنگ ہونا ضروری ہے چاہے آپ ہاتھ کی مدد سے کر لیں چاہے آپ ایسی اگر ٹپ کو گھما گھما کر آپ کریں گے تب بھی آپ سے اچھی طرح سے ایک کوٹنگ سے اس کے اوپر آ جائے گی اس سے چپس بہت مزے کے بنیں گے اور چاہے آپ ایک سال بھی رکھیں گے تو آپ کے ایک سال تک آپ کے چپس فلکل خراب نہیں ہوں گے سیم پروسیس جو ہے وہ میں آگتے جو فرائز دے گئے ان کے ساتھ بھی کروں گی اچھا یہ آپ ضرور کیجئے گا اور رمضان کے لئے سپیشلی آپ یہ ضرور بنا کر رکھیں زیادہ نہیں تو دو سے تین کلو آلو کا آپ ضرور بنا کر رکھیں آپ یقین کریں کہ اتنی ایتھینٹک ریسپی ہے اور اتنی اچھی ریسپی ہے کہ آپ کے آلو کے چپس پورا سال بھی اخراج نہیں ہوگی اور آپ بچوں کو صبح لنچ کے لئے بھی بنا کر یہ دے سکتے ہیں کیونکہ اکثر پاس صبح کے ٹائم پر جو م بچوں کو لنچ میں کیا دیا جائے اور صبح صبح اور بہت سارے کام ہوتے ہیں تو پھر ہم یہ سپیسیفیک کے لئے یہ کام نہیں کر سکتے تو اگر آپ کے پاس فروزن فرائز ہوں گے تو آپ اٹھا ٹائم اس کو نکال لیں فریزر سے اور جلدی سے بنا لیں یہ دیکھیں جی ہم نے اچھی طرح اس کو مکس کر لیا ہم نے ساتھ ہی ہم نے میچے کارپٹ کے اوپر ایک شیٹ بچھا لیا ہم نے اور اس کے بعد ہم اس شیٹ کے اوپر ایک خیز بچھا لوں گی میں اس کے اوپر ایک وائل کلیر کی چادر میں بچھا لوں گی اچھا جو یہ چپس پننے کے بعد سکانے کا جو کام ہے یا چپسوں کو خوشک کرنے کا جو کام ہے یا کسی کارپٹ پر یہ کام کر کے یا کسی ٹیبل کے اوپر یا چرپائی بھی آپ کر سکتے ہیں میں نے رکھتی ہے ایک کڑائی چولے کے اوپر اس کے اندر اپنے آئل ڈال رہی ہوں اچھا اب جو یہ تلنے والا کام ہے یا آپ نے آئل کے اندر کرنے آپ نے گھی کے اندر نہیں کرنا جیسی ہمارا آئل گرم ہو جائے گا آئل کو تیز گرم کرنا ہے ح ہم ایک چپس ڈال کے پہلے چیک کر لیں گے کہ ہمارا آئل واقعی صحیح گرم ہے یہ دیکھیں جی پہلے میں چیک کروں گے واقعی ہمارا آئل صحیح گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر پہلا بنچ جو ہمارے پاس مزید ہے چپسوں کا وہ ہم کونٹوٹی جتنی ہماری کڑائی کے اندر آئے گی ہم اتنی ڈال لیں گے ڈالنے کے بعد اس کو ہلکا سا ہلا لیں گے تاکہ تمام چپس جو ہیں وہ اچھی طرح سے آئل کے اندر یہ دیکھیں آئل کے اندر چپسوں کا ہلا لیں گے اچھا میں ابھی اس کو ہلا رہی ہوں کیونکہ ابھی میں نے ڈال لیں اس کو اس ساتھ چپکیں گے نہیں لیکن اگر آپ دو تین سیکنڈ کے بعد یا کچھ دیر کے بعد آپ اس کو ہلایں گے اس کے اندر کان فلوٹی ہے تو یہ آپ کی چمچ کے ساتھ چپس چپک میں شروع ہو جائیں گے ڈیٹ منٹ کے لیے آپ نے اس کو پکایا ہے اب اس کے بعد دوبارہ اس کو نہیں ہلا نا گھڑی پر ٹائم دیکھ لیں اعتیاد کے ساتھ گھڑی پر ٹائم دیکھنا ہے ڈیٹ منٹ کے بعد پھر دوبارہ آپ نے اس کو ہلا نا ہے اب دیکھ لیں ڈیٹ منٹ کے بعد اس کی یہ کنڈیشن آ چکی ہے تقریباً یہ ہارڈ ہو چکے ہلکی ہلکی سے چپس دوبارہ اس کو ایک بار اچھی طرح سے ہلا لیں گے مکس کر لیں گے کسی چمچ سے میں ابھی لکڑی کا چمچہ یوز کروں گی تاکہ اس کو میں ایک ایک پیس کو علیدہ بھی کر لوں گے چپس کو اور ایزیلی میرے سے ہو سکے یہ دیکھیں ایک ایک چپس کا دانہ جو ہے وہ علیدہ علیدہ ہے اس کو مکس کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے تقریباً کی کڑائی کیا اس ساپ سے آپ ڈالتے جائیں گے اور نکالتے جائیں گے ڈائی منٹ کا ٹائم آپ نے نوٹ کرنا ہے جب آئل صحیح گرم ہوگا پھر آپ نے یہ کام کرنا ہے ہر بار کی بعد جتنی بار آپ چپس نکال لیں گے جب دوبارہ ڈالیں لیں گے آئل زیادہ گرم ہوگا تب ہی آپ نے کام کرنا ہے تھنڈے آئل میں یا کم گرم آئل میں آپ نے کی کام نہیں کرنا دیکھیں جی تمام ہمارے چپس جو ہے ریڈی ہوتے چاہ رہے ہیں ان کو نکالنے کے بعد آپ نے ان کو سٹین کرنا ہے آپ نے ایک سٹیل کا لے لینایا سٹینر یا کسی وہ چیز میں ڈال لیں میں نے ایک سٹیل کا سٹینر لے کے اس کے اندر میں آہستہ آہستہ اس کو خوش کروں گے تاکہ جو ایکسٹر اس کا آئل ہے وہ اس کے اندر سے نکالتا جائے دیکھیں میں نے سٹیل کا ایک سٹینر رکھا ہوا ہے ساتھ مہین اور ہلکہ سٹیل کا آئل نکال جائے گا پھر میں اس کو چادر کے اوپر شفت کروں گے یہ ہمارے چپس بن گئے ہیں یہ دیکھیں جی پھلا پھلا کے میں نے چادر کے اوپر ڈ پھر سٹین کر کے ان کا ایکسٹرا آئل ریموو کر کے میں نے اس چادر کے اوپر اس کو شفٹ کر دیا ہے پھلا دیئے ہیں ہلکے ہلکے سے کترے ہو چکے ہیں کیونکہ اس کے پر کون فلول لگا ہوا تھا یہ دیکھیں جی اب تھنڈے ہو چکے دیکھیں دو گھنٹے کا ٹائم دیا میں نے اس کو پھر تھنڈے ہو گئے ہیں اب میں ان کے پیکٹس بنا لوں گے محنت لگی ہے لیکن کام ہو گیا ہے رمضان فرنڈلی یہ ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا رمضان میں آپ کے حوالے نیارے ہو جائیں گے اور آپ کے لئے یہ کام بڑا ایزی ہوگا اور بچک بہت خوش ہو جائیں گے یہ پیکٹس ہیں میرے پاس شاپرز ہیں میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ڈال دوں گی میرے پاس زپ لک نہیں ہے اس لئے عام شاپرز ہیں میں اس کے اندر بناوں گی تقریباً پندرہ میرے پاس شاپر بنیں کیونکہ میں نے بڑے بڑی شاپر بنائے بہت چھوٹے بھی نہیں بنائے اور بہت بڑے بھی نارمل شاپر بنائے جیتنے ہم چار سے پانچ بندے ایزی لیام نمزان میں خاص ہے کیونکہ اور بھی بہت سارے آئیٹمز ہوتے ہیں افتاری کے ٹائم تو اس لئے میں نے اس حضاب سے بنایا یہ دیکھیں یہ ریڈی ہیں تقریباً پندرہ کے قریب شاپرز ہیں یہ ریڈی ہیں ان کو میں فریزر کے اندر شفٹ کر دوں گی چار سے پانچ گھنٹے میں یہ فریز ہو جائیں کہ یہ دیکھیں میری فریزر میں وہ بھی روز اور سموز سے پڑے ہوئے ہیں ان پیکٹ کو بھی میں رکھتوں گی اور فریز ہونے کے بعد شام کے ٹائم میں نکال کے آپ کو بنا کے بتاؤں گی یہ دیکھیں جی فریز کر دی ہیں میں نے ان کو شام کے ٹائم پر جب میں ان کو نکال لوں گی تو پھر اس کے دھلکہ سے یہ دیکھیں جی ہمارا آئیل تیز کر رہا ہے میں ان کو فرائے کر لوں گی اچھا کہ دیکھیں جی صحیح تیز ہے ہمارا آئیل گرم ہے اب اس ٹائم پر میں اس کو دو منٹ کے لیے فرائے کروں گی صرف دو منٹ کے لیے کیونکہ ڈائی منڈ پہلے کوک ہو چکے ہیں دو منٹ ابھی کوک کروں گی تقریباً ساڑھے چار منٹ کے اندر اندر ہمارا کی تمام پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا اور ہمارے چپس کھانے کے لیے بلکل گری ہیں اب اس ٹائم پہ آپ ان کی شکل دیکھ لیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں زبردست ہمارے چپس ریڈی ہو چکے اب ان کو نکال لیں گے جلدی سے بہت مزے گی ہمارے چپس ریڈی ہوئے بہت زبردست کرنچی کرنچی اور کرسپی ہمارے چپس تھے یہ تھی میری آج کی ریسپی آپ ضرور ڈرائی کیجئے گا پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کیجئے گا مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا پھر ملوں گی نیکس ٹائم تل دین اللہ حافظ